نہ کوئی آئین ہے دنیا اندر جدہ ذریعہ امن آئے اگر امن آت چاندی ہو قرآن نے فرمولہ پیش کی تے ساتھ میں پارے اندر الفاظ میرے نہیں الفاظ رب تعالیٰ دے کلام میرا نہیں ہے کلام رب تعالیٰ دے قرآن پانے وزار فرمائی امن صرف اس گروہ واسطے امن اس ملک واسطے امن اس علاقے واسطے امن اس صوبے واسطے امن اس ملک واسطے جدہ بارے قرآن نے فرمائے اگر اے جناب اپنے امام دے بچوں ظلم مٹا دو اور میں پوری ذمہ داری نل پوری جرت نل اران کرنا چانم اگر دالی حجر کی دربار دو آشر ختم کر دو قبر جناب زمین دے برابر کر دو ایک پلش کر دو اور جناب کچھی قبر پنا دو سارا نزار گرا دو اگر آج تسی باب فرید دربار ختم کر کے کچھی قبر پنا دو اسی طرح جس طرح میرے عثمان دی قبر ہے جا مدینہ پاغے اس طرح قبر کر دو جس طرح سیدر حمدہ دی قبر ہے اس طرح کر دو جس طرح میائشہ صدیقہ دی قبر ہے اس طرح کر دو جس طرح امام فاطمہ تس ذرا دی قبر ہے میں تیرے پاکستان دے سارے ولی تیرے پاکستان دے سارے بزرگ میں صدیقہ قینات دی خواب تو قربان کر دیا اگر صدیقہ قینات دی قبر کچھی ہے پھر اس قبر اسلام دی اندر کچھی ہے اگر فاطمہ تس ذرا دی قبر کچھی ہے پھر تیرے بذورت دی بھی قبر کچھی ہونی چاہی دی ہے اگر میرے عثمان دی قبر کچھی ہے پھر تیرے بذورت دی قبر بھی پختہ نہیں ہو سکتی آگے چاہیے مصطفیٰ دے روزہ پاک اندر جاکی ازما کے دیکھ لیچئے تحقیق کر کے دیکھئے پیگمبد روزہ انوردی جناب دروازہ کھولیے اندر داخل ہو چاہیے رب کعبہ دی قسم ہے پوری بطالیانل تحقیق نہ لیلان کرنا چاہنا اس روزہ پاک دی اندر جو چار دیواری آس پاس بنائی گئی ہے اس دی اندر داخل ہو چاہیے اندر میرے عمر فروق دی قبر بھی کچھی ہے میرے صدیق دی قبر بھی کچھی ہے آگے پڑیئے حساس تری اچھلا بھستی اور سکائنات دی نفیس تری شخصیت کائنات دی معصوم تری شخصیت میرے تڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک بھی کچھی ہے مصطفیٰ تو آلہ کون ہے میرے مصطفیٰ تو اچھا جیدی قبر بختہ ہوئے جس دن پاکستان دے وچھو اور بختہ قبر مٹا دوگے اور قبرہ نکتہ کر کے ایک پلشتے برابر کر دوگے امن بھی ہوئے گا سکول بھی ہوئے گا اور یاد رکھو آئی تسی نہ کرو انشاءاللہ اہلی حدیث تھی تاریخ چاری ہے مرکزی جمعی جت اہلی حدیث تھی دیرے احتمال تاریخ تحرید جو ہے جاری ہے رتی توہید دسلتنا تاریخ جو ہے جاری ہے توہید دشاہد دسلسلہ جاری ہے انشاءاللہ وقت آئے گا تسی نہ گراؤ وقت آئے گا علیل سنت عمل کر کے انشاءاللہ خود گرامہ دے گرامہ کے انشاءاللہ وقت آئے گا آنے انشاءاللہ رابطہ بات ہے ایک دفعہ بندہ سوچتا ہے نا دعوے کرتا ہے یہ تو حضور نے فرمایا سی نا ایک غلام ایک ازاد تنیشی ادھو ہی زین قبول کرتا ہوئے گا پھر وہی وقت آیا کہ آپ بیت اللہ جو رات میں چاہرہانے پڑھ دے ہوئے وَقُرَّ پِعَدْخِلْنِي مُدْخَلَ سِدْقِيُونَ وَآخِرِ جِنِّي مُخْرَجَ سِدْقِيُونَ وَجَعَلْ لِهِ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ پیغمبر کہے پھر غارِ شورٹ ذہن قبول نہیں کرتا ہوئے گا کہ مزار کس طرح گرنگے دروار کس طرح گرنگے بیت اللہ جو انبیاء اور یادِ بُبت کس طرح نکالے جانگے پھر وقت آیا دنیا نے دیکھیا شاعر کہنے والے مجنون کہنے والے ساہر کہنے والے مشہور کہنے والے حضور دے سامنے نے اور حضور دی زمان تو لفات جاری کینے گنڈی آجری پھینکنے والے تیوش زخمی کرنے والے گلے اندر اسی پاکے مکیہ دے گلیے گشیٹنے والے مقابلے چھوڑ کرنے والے لا تسمعہ لحاد القرآن دی جناب سالسے کرنے والے پیغمبر دے مقابلے اندر اپنے پروگرام بنانے والے پیغمبر دی دعوت نو روک کرنے والے اپنے مصوبے جلسے پروگرام کرانے والے سارے ہتکنڈے مصوبے استعمال کرنے والے وقت آیا اوہی پیغمبر ساتھ سے آپا دھچتے اور زبان دل فات کینے وَقُلْ جَعَ الْحَقِ وَقُلْ جَعَ الْحَقِ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَزَوْا کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَفْسِ نَفِيس بَیْتُ الْنَرْدَا قِلُوئے اور مورتیہ تصویریں اٹھوڑوایا تے فرمایا جَعَ الْحَقْ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ انشاءاللہ پاکستانی وقت آئے گا آئے گا انشاءاللہ رابی تبکیت یا گیت جاگیت یا دروار دیکھ نیڑے کھڑے ہوگے پڑھا گے وقت آئے گا جَعَ الْحَقِ پڑھوگے انشاءاللہ بابیو پکی گال انشاءاللہ دھاؤگے نا انشاءاللہ کہنے وقت آئے گا نا قُلْ جَعَ الْحَقْ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ پھر میرے توانے مابوب جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے صحیح مسلمان ردیس ہوں دی ہے آفرمائے اے علی جی مابوم جی فرما جاؤ جاؤ حالکہ صدیق نے بھی فرما سکتے صدیق جاؤ تُسی جنا پوچھیا کبرا بنابر کرتو حضرت عمر فرق نے بھی حکم ہو سکتے عثمان نے بھی حکم ہو سکتے نہیں سیدنا علی نے کیوں بگمبر دا ہر عمل اللہ دی وئیو بینہ ہر قول اللہ دی وئیو ہر رب نے پتا سی کہ حضرت علی نے پوجیہ جانا ہے فرمایا علی جاؤ تُسی اٹھاؤ اے علی تُسی جاؤ اور ڈھا دو کبرا برابر کر دو سنیے میں جو تحیطہ پیغام دینا چاہنا آج ہوئی شرک جو مشرقین مکہ دے دورت جناب اس وقت شرک بیت اللہ اندر یا مکیہ دی فیلامت مجود سی آج شرک میرے تیرے ملک دی اندر مجود ہے دیکھنا میرے تیرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حدیث نمبر چار ہزار سا سو چھپیس نمبر حدیث حدیث نمبر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک شخص آیا حضرت جبیہ بن مطمئن رضی اللہ تعالی اس حدیث تِعرامی فرمادن ایک شخص آیا اور کہنے گایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دو اللہ رحمدی بارش پا دے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھانا چاہے وہ پتہ بندہ کی کہنے لگا جنہیں دعا دی اپیل کیتی بددوسی پہ پینڑو عرابی کوئی کہنے لگا اے اللہ تُو رحمدی بارش پا دے تیرے درت نبی وسیلہ ہے اور تُو نبی دے درت وسیلہ ہے تُو نبی دے درت وسیلہ نبی تیرے درت وسیلہ تُسی لہذا رحمدی بارش پا دے اتنے الفاظ کہے میرے مصطفیٰ سلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے فرمایا نہیں نہیں میں دو پیغمبر نے ہاتھ نیچے کر کے کی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ جو بندہ کہہ رہے ہیں تُو بھاگ ہے تُو بھاگ ہے غلط کہہ رہے ہیں کہ جناب تُو اللہ دے اللہ تیرے سامنے لہو جناب تیرے سامنے وسیلہ یا میں تیرے سامنے وسیلہ یا تُو میرے سامنے وسیلہ اے اللہ تُو پاگ ہے پھر میرے پیغمبر نے اس صحابی والمخاطبوں کے جو نیا نیا مسلمان ہجے عقید درست کی نہیں ہے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی اپنی لاعلمی اندرے بات کہہ بیٹھے پیغمبر نے سن کے پہلے ربطی عظمت بیان کر کے پھر اس والمخاطبوں کے فرمایا وَيْحَقَا 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 افسوس 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 ما تدریم اللہ تو آج تک جان نہیں سگیا تیرا اللہ ہے کون تُو اللہ دے سامنے وسیلہ پانے میں نوں اور اللہ نوں میرے سامنے اعتباد سمجھے چاندی ہے کہ نبی نوں اللہ دے سامنے وسیلہ جناب نبی اللہ نوں نبی دے سامنے وسیلہ اور آج ہے یہ عقیدہ شرکیہ آج تیرے میرے ملک موجود ہے کہ آل فاطسہ نہیں سنے جا شیخ ابت القادر چلانی شیعہ للہ جائیے اپنے لاہورتی اندر لاہورتی اندر نہر دے کنارے جناب چوک دے جیر روڑ دے ہونا چاہیے چوک دے اوپر مسجد ہے اس مسجد ہے اس طرف یہ الفاظ لاہورتی اندر شیعہ موجود نہ ہوں کہ میں جناب میں تیرا مجرم ہوں یہ الفاظ یاسخ ابت القادر جلانی شیعہ للہ کیا معنی ابت القادر جلانی اللہ واسطہ کوئی تُو چیز دے دے کیا معنی اللہ وسیلہ ہے اللہ نبیر دے دردہ وسیلہ ہے دینے والا پیر ہے اللہ نہیں ہے ناؤرزب اللہ اللہ نو نبیر دے سامنے وسیلہ بنایا جئے لہذا اس طرح بڑا شرک نبیر پاک نے فرمایا وی حکا افساس ہے تیرے تھے میں کہہ سکنا وی حکم وی حکم اور لاہورت رہنے والو وی حکم جتنی یاسخ ابت القادر جلانی شیعہ للہ کہو وی حکم کہ تُوشی آج جناب اندر حالانم بسمہ قالنا یا رسول اللہ کہو تو وی حکم اگر تُو آج کہے تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ میں کہہ سکنا وی حکم اگر تُو کہے کہ جناب پر احضا جا امام پری میری کھوٹی کس مت کر دو کھری میں کہہ سکنا وی حکم تیرے تھے افسوس تیرے تھے افسوس ہے ما تدریم اللہ تُو نہیں جانے یا تیرا اللہ کون ہے سن میں قرآن پاک ambach نے نہیں فرمایا کہ علی حجویری مسکل کشاہ نہیں قرآن نے نہیں فرمایا کہ سلطان باغ مسکل کشاہ نہیں قرآن نے نہیں فرمایا بابا فرید مشکل کشاہ نہیں قربان قربان چاہیے قرآن تیرے عقیدے تو ہی سمجھانتو رب نے کتوبہ شروع کی تیئے آدم علیہ السلام تو نہیں وہ ساری جگہ اپنی جگہ وہ سارے اجلاق انبیادی سیرت عظمت شان مقام تجرب عزت حرمت اپنی جگہ لیکن رب نے نفی قسطو فرمائیے